اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسائی راہب کا قبول اسلام کہا جاتا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر بن قیس کو شہر سے نکال دیا عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور ایک پہاڑ پر چھڑ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سریلی آواز سن کر ایک عیسائی راہب وہاں آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک اجنبی ہوں اور میرا کوئی ٹکانہ نہیں ہے لہٰذا یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں اس عیسائی نے کہا کہ تم اجنبی ہو تو کوئی بات نہیں آؤ میرے ساتھ میرے عبادت خانے میں رات گزار لو یہاں مد بیٹھو کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہیں اور یہاں شیر رہتے ہیں رات کے وقت وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم عیسائی ہو اور میں تمہارے ساتھ کیسے چلا جاؤں اگر میں تمہارے ساتھ چلا گیا تو میرا ایمان اس بات پر مجھے ملامت کرے گا اس عیسائی نے بہت اسرار کیا مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے اور وہی بیٹے رہے وہ عیسائی راہب بے بس ہو کر واپس اپنی عبادت خانے میں چلا گیا جب نصف رات ہوئی تو وہی عیسائی راہب حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھنے کیلئے آیا اس نے دیکھا کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے اور ایک خوفناک شیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارد گرد شکر لگا رہا تھا توڑی دیر بعد حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پیرہ اور شیر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ شیر اگر تو عمر الہی سے یہاں آیا ہے تو خوش آمدین آ مجھے کالے اور اگر تو اپنی مرضی سے آیا ہے تو جا واپس چلا جا میری نماز میں خلل مت ڈال شیر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنے تو دم ہلانے لگا اور پھر واپس چلا گیا عیسائی راہب نے یہ دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو بوسا دیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا مذہب کیا ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بارے میں کیا پوچھتے ہو میں ایک گناہگار سا آدمی ہوں اور لوگوں نے مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے شہر سے نکال دیا ہے یہ جواب سن کر راہب حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ جس مذہب کے پیروکاروں میں سے گناہگاروں کا یہ حال ہے اور اتنی بڑی کرامتیں ان سے ظہور پذیر ہوئی ہیں اس مذہب کے نکوکاروں کا کیا حال ہوگا یہ کہہ کر اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پکڑ لیا اور اسلام قبول کر لیا اللہ تعالیٰ